جغرافیہی حوالوں سے بھی اور تقسیم کرنا چاہتی ہے فیملیز میں بھی لوگوں کو یعنی ہر شخص کو ایک انڈیویجل بنا دینا چاہتی ہے آپ دیکھیں امریکہ میں برطانی ہیں میں ایک گھر میں دس لوگ رہ رہے ہیں چار لوگ رہے ہیں چھے لوگ رہے ہیں لیکن بیٹی کی اپنی زندگی ہے بیٹے کی اپنی زندگی ہے ماں کی علاقہ سلیم اقلصہ آپ نے دوسر فرمایا اصل میں آپ کا اشارہ میں سمجھ رہوں کے سہوانی قوت کی طرف ہے تاغوت کی طرف ہے اور اس سے مقابلے کے لیے معیشت مضبوط کرنا ہوتی ہے آپ نے ملائشیا کا حوالہ دیا اور میں چاہوں گا ہاں میں یہ چاہوں گا کہ ملائشیا کو معاشی طور پر مستحقم کرنے میں مہاتین محمد کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس حوالے سے بھی آپ ذرا سا اس گفتو کر رہے ہیں میں کروں گا لیکن آپ کا بھی ایک سوال باقی تھا آپ اسے مجھے قائن لی یاد بلا دیں گے آپ نے دو سوال کیے تھے ایک ساتھ سماجی اور اثرات کی حوالے سے ہم گفتو کر رہے تھے کہ پورے عالم اسلام پر خاص طور پاکستان پر جو نائے میں یہ کہہ رہا تھا ایک بات یہاں اور وضع ضروری ہو گیا کہ یہ جو دنیا میں تہذیبوں کے تصادم کی جو ایک نئی بحث چھیڑی گئی یہ بھی انٹینشنلی چھیڑی گئی یہ انٹینشنلی چھیڑی گئی اور اس پر ہمارے انٹ سے جوابات آئیں لیکن جو ہمارا بہت بڑا علمیاں ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے انٹ پر بہت اچھا سوچنے والے پڑھنے والے بولنے والے لکھنے والے لوگ موجود ہیں مگر ان کو وہ پلیٹ فارم ایویلیبل نہیں ہے جو پوری دنیا کو ایڈرس کریں صحیح بات جس کا پروپیگنڈا یا جس کا میسیج پوری دنیا پہ جائے پوری دنیا جائے دیکھیں میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم جنگ کی باتیں ہیں تو اسلام کا جو تصور جنگ ہے اس میں جنگ پہ جانے والوں کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کسی بوڑے پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا اور تو چھوڑ دیں کہ کسی جھاڑی اور کسی درخت کو بلا ضرورت نہ کٹنا آپ اندازہ کریں درست باتا ہے اور ادھر صورت یہ ہے آپ کے سامنے ڈران حملوں میں کتنے بے گناہ لوگ مار دیئے کتنی عورتیں اور بچے مار دیئے میں یہاں مثال دوں گا ڈاکٹر آفیہ کے جو گوت کا بچہ تھا چھ مہینے کا وہ دہشتگر تھا وہ امریکہ کے دشمن تھا اس کا کچھ پتہ نہیں جو بچے آئے ان کی جسمانی کی افیت دیکھیں ان کی ٹانگیں ٹیڑی ہو گئی ہیں ان کی جسم کے نشوان ہیں وہ بچے دہشتگر تھے تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو برطانی صحافی خاتون جو ہے وہ جب پاکستان آئی جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جو اپنے واقعات بتایا وہ تو حیران ہو جاتا ہے انہوں نے کہا میں تو ان کے واقعات سن سن کے کہ طالبان ایسے القائدہ ایسے اور ایسے اور ایسے لیکن جب میں ان کی خید میں رہی تو میں حیران ہو گئی کہ جب کوئی مجھے کھانا دینے کے لیے آتا تھا تو اس کی نظریں نیچی ہوتی تھی پھر انہوں نے یہ ریڈلی کی بات میں کہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے واش روم جانا ہوتا تھا وہ تھوڑا سا دور تھا کہ میں جہاں سے گزر کے جاتا تھا تو جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے تھے وہ اپنے مو دوسری طرف پھیر لیتے تھے اور جو آگر کھانا دیتا تھا وہ مجھے بہن کہہ کے مخاطب کرتا تھا اور دوسری طرف وہ عقوبت کھانے ہیں جان ڈاکٹر آفیا سمیت اور کتنے مظلوم لوگ جو ہیں مابند ہیں ان کی چیخیں آسمان بھی سنتا ہوگا بلکل صحیب کتنا بڑا فرق ہے ہماری اور ان کی اخلاقیات میں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چیزیں ہم سکسسفولی امریکنز کو یا پوری دنیا کو بتا سکیں کہ یہ مذہب ایسا ہے تو یہاں جو بات میں ایک خاص طور پر کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس طرح ضرورت ہے کہ مسلمان دنیا کے پاس ایک بہت پاورفل میڈیا ہو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو کچھ یونٹ ایسے ہیں بھی جو ہمیں لگتا ہے کہ طاقتور یونٹ ہے اس پہ تو لکس کی دنیا آتی ہے اور اس پہ تجھے صحیح باتیں ایک میڈیا پہ میڈیا پہ بھی ایک کیپچر بگاڑنے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے سپانسر بھی ملٹائی نیشنل ہیں صحیح بات ہے جن کی دوریں ان کے ہاتھوں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں میں یہ بات آپ کی اجازت سے اور کہنا چاہتا ہوں ہم آج نائن الیون کو ڈسکس کر رہے ہیں میں اپنے سننے والوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ نائن الیون ایک واقعہ نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے ہوا تھا نائن الیون تو ایک مسلسل عمل ہے جو اب تک چل رہا ہے صحیح بات ہے ہم نائن الیون سے بھی نکلے نہیں ہیں نائن الیون سے ابتدا ہوئی جو اب تک جاری ہے جو اب تک جاری ہے بلکل صحیح ہے اور خود اللہ تعالی خیر کرے یہ پتہ نے کب تک چلے گا صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اس کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا بلکل کرنا ہوگا اور اقل و دانش سے کرنا ہوگا صحیح بات تدبر سے کرنا ہوگا بلکل اور اللہ کرے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی صحیح بات فلا کے پہلو نکل آئیں خود بلکل صحیح بات ہے اسی گفتو کو میں چاہوں گا کہ شکل صدیقی صاحب بھی آگے بڑھائیں کہ مسلم امہ تو بیداری کی لہر محسوس کی جاتی ہے لیکن مسلم حکمرانوں میں ایسی لہر نظر نہیں آتی تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور مسلم امہ اپنی قیادت تبدیل کرنے میں کہ 9.11 اگر ڈسکس ہوگا تو پاکستان بھی ڈسکس ہوگا پاکستان کا بھی